اسلام علیکم سامین اکرام ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو علیواتی نسہری شیعہ کی دلچسپ تاریخ سے آگاہ کر چکی ہیں اس ویڈیو میں ہم علیواتی شیعہ کے عجیب و غریب اقاعد بیان کریں گے علیواتی شیعہ دراصل آپ نے آپ کو نوری مخلوق سمجھتے ہیں حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی خدا کا پیغمبر سمجھتے ہیں استغفار اللہ علیواتی شیعہ اکثر اپنی رسومات کو خفیہ رکھتے ہیں ان کے ہاں مذہبی رسومات کا طریقہ بھی حیرت انگیز اور عجیب و غریب ہے ان میں سے ایک عقیدہ عقیدہ قدس کی رسم ہے جس میں علیواتی شیعہ شراب اور بریڈ پیتے اور کھاتے ہیں اس عقیدے کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی شراب میں ری انکارنیٹڈ یا تناسخ کر گئے تھے اس رسم میں یہ شراب کو حضرت علی کے خون اور بریڈ کو حضرت علی کا جسم قرار دیتے ہیں اور اسے متبرک سمجھ کر کھاتی ہیں علیواتی شیعوں کا یہ عقیدہ عیسائیوں کی عقیدہ یوخارس یا عشاء ربانی سے بھرپور مشہبت رکھتا ہے ان کی عبادات میں صرف انیس سال سے اوپر کے مرد حضرات حصہ لے سکتی ہیں خواتین کو مذہبی عبادات میں بلکل اجازت نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے کہ جب تک روح اپنی اصل حالت یعنی دوبارہ آسمانی نور میں تبدیل نہیں ہو جاتی اس وقت تک خواتین کی عبادت ممنوع ہے اس کے لیے وہ عجیب و غریب دلیل دیتے ہیں ان کے مطابق دراصل عورت شیطان کی تخلیق ہے اس لیے اس پر مذہبی عبادات کی پہبندی ہے کچھ انتہا پسند علیواتیوں کے مطابق عورت کی روح ہوتی ہی نہیں ہے علیواتی نسیری خواتین کو غیر نسیری مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے تاہم اگر انہیں نسیری مرد شادی کے لیے نہ مل رہا ہو تو ایسی صورت میں نسیری عورتوں کو غیر نسیری مردوں سے صرف جنسی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ بچے پیدا کر سکیں اور نسیری نسل کو آگے بڑھا سکیں لیکن اس صورت میں بھی بقاعدہ شادی کی اجازت نہیں ہے علیواتی شیعہ بہت سارے نبیوں کو بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی روح یا رینکارنیشن مانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یونانی فلسفر اسکرات، افلاتون اور ارستو کو بھی نہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ انہیں بھی حضرت عیسیٰ کی روح مانتے ہیں علیواتی شیعہ موسم بہار اور کچھ درختوں کی بھی عبادت کرتی ہیں وہ بہت سے سیارے، ستاروں اور آسمانے اجسام کی عبادت کرتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کا ماضی ہیں اور وہ انہی ستاروں اور سیاروں کے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں علیواتی شیعہ نہ تو مساجد بنانے کے قیل ہیں اور نہ ہی وہاں پہ عبادت کرنے کی حامی ہیں ان کے مطابق ان کے امام علی چونکہ مسجد میں شہید ہوئے تھے اس لیے وہ احتجاجاً مسجد میں عبادت نہیں کریں گے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دوسری طرح وہ حضرت علی کے قاتل ابن ملجم کو بھی مقدس مانتے ہیں وہ اپنی مقصوص عبادتگاہ بناتے ہیں جسے ٹیمپل کہتے ہیں یا پھر کسی کے گھر جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں غیر علیواتی بندہ علیواتی مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا علیواتی شیعہ ہونے کی شرط علیواتی گھر میں پیدا ہونا ہی ہے عام زندگی میں شراب پر کوئی ممانت نہیں ہے خواتین کے پردے پر بھی بلکل پہبندی نہیں ہے اور مرد و خواتین کے مخلوط کاموں کی حوصلہ حفظائی کی جاتی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے حامی نہیں ہے حج کو بھی فرض نہیں سمائیتے علیواتی شیعہ مختلف مذہبی تہوار دھوم دھام سے مناتے ہیں جس میں کرسمس، نروز، عید الفطر، عید الازہ اور آشورہ شامل ہیں تاہم وہ یہ سب تہوار اپنے طریقے اور اپنے آقائد کے مطابق مناتے ہیں وہ آشورہ بھی مناتے ہیں لیکن کربلا کے واقعے پر ان کا موقع ہے کہ حضرت امام حسین اس موقع پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور اب وہ پردہ غیبت میں ہیں علیواتی نسیری شیعہ تین اہم گروپوں میں تقسیم ہیں پہلا گروپ شمسی کہلاتا ہے جس کے مطابق حضرت علی کا قیام سورج میں ہے یہ حضرت علی کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر سمجھتے ہیں لیکن ان کا کردار یا کام کی نوعیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گردانتے ہیں دوسرا گروپ کمری کہلاتا ہے ان کے مطابق حضرت علی کا مسکن چاند ہے اور ان کے چاہنے والے ستاروں کی شکل میں ان کے ساتھ ہیں یہ لوگ علی کو ہی خدا مانتے ہیں یہ لوگ اکثریت میں پائے جاتے ہیں جبکہ تیسرا گروپ مرشدی کہلاتا ہے اس گروپ کا بانی سلیمان المرشد تھا جس نے انیس سو بیس میں دعوی نبوت کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے علی خدا نے نبوت عطا کی ہے دراصل یہ بھی کمری فرقے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنی ایک بہت بڑی فوجی کٹھی کی اور شام کی حکومت کے خلاف بغاوت بھی کی اس کے ماننے والے اب بھی اسے اپنا نبی تصور کرتے ہیں المرشد انیس سو چیالیس میں فوت ہو گیا تاریخی طور پر علیواتی شیعہ کی اکثریت غریب غربہ لوگوں پر مشتمل تھی جو کہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے یا کھیتی باری کرتے تھے جبکہ ان کی اشرافیہ جو کہ کم لوگوں پر مشتمل تھی وہ شراب بنانے کا کام کیا کرتی تھی لیکن ملک شام جہاں پہ یہ لوگ اکثریت میں پائے جاتے ہیں وہاں کے سابق صدر حافظ الاسد اور موجودہ صدر بشار الاسد کا تعلق نسیری علیواتی شیعہ سے ہے ان کی حکومتوں میں شام میں نسیریوں میں خاطرخواہ ترکی ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے شام میں خانہ جنگی کے بعد وہاں پر ایران کی شیعہ فقہ جافعہ کی ملیشیا نے بشار الاسد کی خاطرخواہ مدد کی ہے اور علیواتی نسیری شیعہ کے اقاعد پر بھی واضح اثر ڈالا ہے بہت سے شیعہ نسیری اب اپنے بنیادی اقاعد یعنی علی کو خدا ماننا قدس کا تہوار منانا اور دوسرے مذہب یعنی عیسائیوں اور ذرتشت کی رسومات کو چھوڑ رہے ہیں اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو اب علیواتی کہلاتے ہیں علیواتی اب اپنے آپ کو فقہ جافعہ کے قریب سمجھتے ہیں جبکہ دوسرا گروپ نسیری ہی ہے جنہوں نے پرانے اقاعد اور رسومات کو برقرار رکھا ہوا ہے سامین اکرام علیواتی نسیری اپنی خفیہ عبادات کی وجہ سے ایک پہچیدہ تاریخ رکھتے ہیں تاہم تاریخ دانوں کے لئے اس موضوع پر تحقیق کرنا ایک دلچسپ انوان ثابت ہو سکتا ہے شکریہ ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہ مہچانا ہے تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گران گزرے تو ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ